حجہ کیا بنی ہے سنا تھا کہ آپ ٹی ایل پی کے وزٹس بھی کر رہے تھے وہاں پر ہم نے تصویریں دیکھی بڑی پوزیٹیو لگی کچھ برامت ہوا ہاں میں تو رحمت العالمین مزید میں حاضر ہوا تھا اور ساتھ سیند صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات رہی اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی محبت کا اظہار کیا اور بڑے متوازے ہیں بڑے منکسل مزاز ہیں بڑی محبت والے ہیں اور کوئی توازوں میں کوئی قسر نہیں چھوڑی محبت میں کوئی قسر نہیں چھوڑی بلکہ اچھی آفریں بھی کی انہوں نے ہاں یہ تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر جمعیت رہ پاکستان کیا کوئی مرکزی ہوتے دار کھڑا ہوتا ہے اپنی ٹکٹ کے اوپر یعنی جمعیت کے ٹکٹ کے اوپر تو لبیک والے سے مقابلیں کھڑا نہیں کر رہی ہیں یہ تک انہوں نے کہا میں نے کہا کہ صرف میں جمعہ پاکستان نہیں میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کہاں آپ کو بڑا اتحاد بنائے اس کے اثرات مرتب ہوں گے پورے پاکستان کے اندر تو انہوں نے کہا اس کے لئے میں تیار ہوں اس کے لئے آپ جمع کریں کہ ان کون لوگ ہیں جس کو ہم بیٹھ کے اس لائے ملکتہ کریں میں نے جمع کیا سب کو تیار کیا جتنے قائدین تھے بڑے بڑے ہاں 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 میں نے کیا ایفرٹ کی جناب لوگوں سے رابطہ قائم کیا کوئی کہہ رہا تھا میں باہر جا رہا ہوں کوئی کہہ رہا تھا میرے شادی ہے کوئی کہہ رہا میری غمی ہے ان سب سے ٹائم وائم سیٹ کرنے کے بعد میں نے انس کی خدمت میں رکھی ہے سب تیار ہیں سارے فلان تاریخ ہو اب آپ بتیں آپ کی خدمت میں آ جائیں کہ ہمارا دفتر موجود ہے لاہور پارک میں ہم آجمع ہو جائیں کوئی جواب نہیں آیا تو بھائی مای یسوی کی بھائی اتنا ٹارگٹ دیا تھا مجھے ہوں میں نے اس پر ورک کیا سب تیار ہو گئے آنے کے لیے پھر کہنا میں انتظار میں بیٹھ رہے ہیں پھر یہ ہوا کہ وہ آئے کہنا میں ان کا بھی مارچ ہوا تھا پاکستان بچاؤ مارچ آپ نے دیکھا تھا کرانچی تھی جھچلا ہے تو حیدرہ ماں سے گزرا تو میں خود پہنچ گیا اچھنے سے ملنے کے لیے سان صاحب سان صاحب وہ لے گئے اسٹیس پر اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ خطاب کریں میں نے رمضی اللہ خطاب کیا برپور طریقے سے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے ان کے اس مارچ کی ہم نے حمایت کی کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں وہاں بھی میں نے ان کو کہا میں نے کہا دیکھیں آپ نے کہا تھا ابھی تک پروریم نہیں ہوا اور وہ ہمارا میٹنگ نہیں ہو سکتا کہنا میں نے انکار تو نہیں کیا میں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں انکار کیا اقرار بھی تو نہیں ہے شاہد نقص مند کا قول ہے اقرار بھی کنم اقرار بھی کنم بیٹھیں نا کب بیٹھیں گے پہا کہا نہیں وہ جیسے ہم فاری ہو جاتے ہیں اس سے کہنا میں لانگ مار سے پھر بیٹھتے ہیں اب لانگ مار سے فاری ہونے کہا پھر میں نے پیغام دیا میں نے کہا اب تو سر پر الیکشن آ گئے ہیں اب تو خدا کے بعد ہی کوئی سوچیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو انہوں نے کہا بس میں ہمارا ایک ساتھی ہے اس کو میں بتاتا ہوں ٹائم اور اس ٹائم کے انظار میں ہم انظار بیٹھے میں کہ کب وہ ٹائم دیں گے اور کب ہوگا لیکن یہ ہے کہ وقت نکل جائے گا دیکھیں نا یہ وقت ہے اس وقت اہل سنت بل جماعت مجتے دو یہاں ہیں تو بہت بڑی طاقت ہے اور یہ سپیس بھی ہے اس وقت اس وقت اس وقت بھی ہے نہ پی ڈی ایم نہ پی ڈی آئی نہ کسی کی نہیں چلے یہ اس وقت یعنی میں لوگ منتظر ہیں کہ کوئی تیسری طاقت آئے تو اہل سنت علماء مشائق کسی تعدان جنہوں پاکستان بنایا گا وہ ہی پاکستان بچا سکتے اللہ کرے ہمارے ساتھ بھائی جو ہیں وہ اس طرف خصوصی تبجھو دیں اور کوئی نہ کوئی لائے میں تحق کر لیں تو مجھے امید ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوئے کوئی آخری پیغام پہنچا جائیں آپ کی ذریعے آپ کی توصل سے آپ کی توصل سے پیغام دے رہے ہیں اللہ کرے آپ کی بات تو سن لیں ہماری بات یہ نہیں سن لیں اچھا آپ کی بات نہیں سن رہے چلیں آخرے میں دو چار جملے یہ ہے کہ کوئی اپنا ایم ایم ای کی بہالی تبھی کوئی امکان ہے مشکل ہے ایم ایم ای کی طرز کی کوئی دوسری اتحاد بننے کا امکان تو ہے اچھا لیکن مولان فضول ایمان صاحب کے ساتھ تو کوئی چلنے کی لیتا ہے یار نہیں اچھا اس کی کیا وجہ ہے ان کی اپنے گار کر دی ہے ان کی اپنے گار کر دی ہے دروس ہے آپ کے انتظار میں ہیں یہ تھی مقصد سنشتی گفتگو کیونکہ قبلہ جو کہیں جانا ہے اور یہاں پر ہم نے ان سے بات کی ہے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنی قیمتی فیڈبیک سے اس معاملے پر اور اس سے اتحاد سے متعلق اور صاحب زیادہ عبال زبیر بخیر زبیر صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے آفر کی گئی ہے اس پر لازمی پر کمنٹ کیجئے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان کو بڑے دیجئے سنجھا لیا اور وہ بھی زمانی احتجاج سنجھا لیا زبانی مذہبت کا آیا حالانکہ یہ عالمی اسلام کی قیادت کرتا ہے پاکستان اس کے کوئی عملی اقدامات کو اعلان کرنے سے یہ اور اب بھی ہماری حکومت سے اپیر ہے کہ آپ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا نامے زبانی احتجاج کریں جلزے کریں دلوز کریں احتجاج مظاہرے کریں حکومت کا ایک کام نہیں حکومت کا کام نہیں کوئی عملی خدم اٹھائیں تاکہ یہ جو روز روز مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں کبھی توہین رسالت ہو رہی کبھی توہین قرآن ہو رہا ہے کبھی توہین اسلام ہو رہا ہے اس کے تظاروں کے لئے کوئی عملی خدم اٹھائیں کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا کریں کہ اس ملک کے مسموعات کے بائیکارٹ خیلان کریں دوسرے ممالک تو دوسرے ممالک ان سے رابطے کر کے ان کو رازی کریں OIC کے اندر تیاری کریں اس مسئلے کے لئے کہ بخایدہ اس مسئلے کو تیار کریں کچھ نہیں تو کم سے ملک اکیلے آپ کھڑے ہو جائیں اگر آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور ان ممالک کی مسئلہ کا بائیکارٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بھی بڑے مفید نتائی لکھلیں گے اور وہ حکومت مجبور ہوگی کہ ہمارے مطالبانے اور اسلام کی تونین اس وقت محرم الحرام کا ملینہ شروع ہونے والا ہے بڑا مقدس ملینہ ہے اور اس کے تقدس کو بعمال کرنے کے لئے ہر سال سادشیں ہوتی ہیں اور یہود انہیں سارا سادشیں کھٹتے ہیں اور وہ سادشیں پہ شروع ہو چکی ہیں بقائدہ پارچنار کا واقعہ اسی عالمی سادش کے حصہ ہے ہم نے اس پر بڑے غور خوض کیا ہے اور یہ سب کی سوچی سمجھی رہا ہے اور اتفاق ہے کہ اس سادش کا مقابلہ ملینہ کی تونسی نے پیرے بھی کیا اور اب بھی کریں انشاءاللہ ہم قوم سے اپنے کرتے ہیں کہ سادش کو پیتانے اپنے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضہ بردار رکھیں اور اس محرم الحرام کے تقدس کا پاہمال نافھ ہونے دیں یہ دشمنوں کے سادشیں جو آپ اس میں لڑانی کوشش کرتے ہیں ہاں پارچنار کے اندر جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومت اکام ہے کہ ان مسائل کو حل کرے تاکہ وہ جو بار بار جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ ختم ہو جائے ان کی مسائل کو حل کریں تیسری جو اس سب سے اہم چیز تھی کہ ملک کے اندر جو اقتصادی صدر کے حال ہے معاشی صدر کے حال ہے وہ احتیائی افتر ہے بدتری صدر کے حال ہے بڑی خوشہ ہونائی جا رہی ہیں کہ آئیے میں ایک سو معایدہ ہو گیا لیکن قوم مندھیرے میں رکھا جا رہا ہے کچھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کن شرائط پر معایدہ ہوا ہے کن کن چیزوں کو فروغ کیا جا رہا ہے اور کون سے قومی اساتی جو ہے وہ اب ان کو گلی رکھا جا رہا ہے اور یہ تو ظاہری اساسے ہیں ہمارے سب سے بارے ساتھ فقیین اور اسلام اور ہمارے شریعہ کامات ہیں ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ جو اسلامی قوانین نافذ ہیں پہلے بھی آئی ایم ایف شرط رکھتی رہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب تمہیں تو شرط نہیں رکھی کہ فلا خانوں ختم کرو فلا خانوں ختم کرو تحفو جناب اس رسالت خانوں ختم کرو اسلامی قوانین جو تمہاری موردی در ختم ہوگئے کہ وہ ختم کرو پھر تمہارے خانوں کی نقرش دیں گے اسلام کی معاملات ہیں تو ہم حکومت مطنقے کرتے ہیں کہ مسلمان اس پر درشی صورت اندر اسے حقوق نہیں کریں گے روٹی کھانا دوارہ کرنے گے لیکن اسلامی تعلیمات اسلامی عقائد اسلامی نظریات اور اسلامی قوانین پر کوئی آن جائے اس کو کیسے برداشت نہیں کر سکیں گے